اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو انگلیش نہیں آ دی تھی لیکن پھر بھی وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کچھ سالوں کے اندر ہی وہ ایک ویلتی بزنسمنٹ بن گئے 22 اپریل 1904 کو ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام یہ رکھتے ہیں جے روبرٹ اوپنہیمر انہیں ہم شورٹ میں اب اوپنہیمر بولیں گے بچپن سے ہی یہ ریمارکیبلی انٹیلیجنٹ تھے یہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے انہوں نے 3rd اور 4th grade ایک ہی ساتھ پڑی تھی لگ بک 11 سال کی عمر میں یہ جرمنی گئے تھے اپنے گرینڈ فادر سے ملنے اور ان کے گرینڈ فادر نے انہیں کوئی سٹونز دکھائے تو ان سٹونز نے انہیں بہت زیادہ امپرس کیا تھا اور وہاں سے آتے ہی گیرہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے نیو یورک منیرولوجیکل کلب جائن کیا تھا جہاں پر تین ایجز میں بچے کھیل کود میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہی پر اوپن ہائمر انٹرسٹر تھے لٹریچر، لنگویجز اور ثریورٹیکل فیزکس میں 1922 کو اوپن ہائمر کمیشٹری پڑھنے گئے ہارورڈ یونیورسٹی میں کمیشٹری کے علاوہ انہوں نے وہاں پر فلسپی، لٹریچر، ماتھمیٹکس اور لنگویجز بھی پڑھی جیسے کی انڈیا میں ہوتا ہے اگریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ یا ایف گریڈ اسی طرح سے ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی گریڈ سسٹم ہوتا ہے اوپن ہائمر نے سما کم دوڑے گریڈ سے اپنی کمیشٹری پاس کی تھی یہ سما کم گریڈ اب کمپیر کر سکتے ہیں اے پلس پلس گریڈ کے ساتھ یعنی یہ بہت ہی ہائی گریڈز ہوتی ہے اس کے بعد یہ فیزکس پڑھنے کے لیے کرائیسٹ کالیج ایمبرج آئے اور 1924 کو انہوں نے رثر فورڈ کو لیٹر لکھا جن میں اس نے رثر فورڈ کے ساتھ کیونڈ ڈش لیبریٹری میں کام کرنے کی ریکویسٹ کی رثر فورڈ جنہیں نہیں پتا فادر آف نیوکلر فیزکس ہے انہوں نے ریڈیشن پڑی ایٹم کا سٹرکچر دیا تھا گولڈ فوائل ایکسپریمنٹ بھی انہوں نے ہی کیا تھا اس کے علاوہ یہ وہی انسان ہے جنہوں نے نیوکلیس کی ڈسکوری کی تھی لیکن رثر فورڈ نے ان کے اس ریکویسٹ کو انکار کر دیا اس کے بعد انہوں نے ایک اور لیٹر لکھا جے جے تھومسن کو یہ بھی ایک بہت ہی فیمس سینسٹر ہے جنہوں نے ڈسکور کیا تھا الیکٹرونز اور جے جے تھومسن نے انہیں اپنے ساتھ کام پر رکھا اس کے کچھ سال بعد یہ جرمنی گئے اور یونیورٹسٹی آف گوٹنگر سے بی ایچڈی کمپلیٹ کی اور واپس آئے کیمبریج اور کیمبریج میں ہی کیونڈش لیبارٹری میں کام کیا ایز ریسرچر اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے ایک ڈیپ انڈرسٹے دکھایا تریورٹیکل فیزکس کو اگر ان کی جابز کی بات کرے تو 1929 میں یہ اسسسٹنٹ پروفیسر بن گئے تھے کیلفورنیا انسٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے اور 1936 میں یہ پروفیسر بن گئے تھے یونیورسٹی آف کیلفورنیا برکلی کے اور یہی وہ دور تھا اوپنہیمر کو ریسپیکٹی ملی سینٹسٹک کمیونیٹی دراصل بچپن سے اوپنہیمر سوشلی انٹرو ورڈ تھے ان کے زیادہ فرینڈس نہیں تھے اسی لیے وہ ڈیپریشن میں چلے گئے تھے اس کے بعد جب انہوں نے جیجی تھومسن کے ساتھ کام کیا تو تھومسن نے انہیں اس کنڈیشن پر کام پر رکھا تھا کہ وہ سارے پروجیکٹ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے چیکر میں اوپنہیمر بہت زیادہ ڈیپریسرڈ رہ گئے تھے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ویٹ لاؤس کیا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے اور وہ چین سمو کر بن گئے تھے وہ اس حد تک ڈیپریشن میں چلے گئے تھے کہ ایک بار ان کے فرینڈ فرانسس نے ان سے کہا کہ میں شادی کرنے والا ہوں اپنی لاؤر کے ساتھ اور یہ سن کر اوپنہیمر کو گصہ آیا اور انہوں نے اس پر اٹیک کیا جب اوپنہیمر کو اپنی سچویشن کا پتا چلا تو وہ سپریچویلٹی کی طرف چلے گئے اور انہیں بگوت گیتہ پڑھی انہیں بگوت گیتہ اس قدر پسند آئی تھی بگوت گیتہ کو پڑھنے کے لیے سنسکرت سیکھی 1933 میں ہیزنبرگ نام کی ایک سینٹسٹر کو نوبل پرائز ملا تھا ہیزنبرگ انسٹینٹی پرنسپل ڈسکاور کرنے کے لیے ہیزنبرگ جرمن سینٹسٹر سے تھے اور جب ورلڈ و آر ون میں جرمنی ہاری تھی اور جرمنی بہت زیادہ گریب ہو گئی تھی اور یہ سچویشن ہیزنبرگ کو پسند نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ جرمنی بدل جائے اور پھر سے ایک سوپر پاور بن جائے اور اسی کا فائدہ اٹھایا ہٹلر نے ہٹلر ایک ایسا ویپن بنانا چاہتے تھے جو ایک ہی بار میں کسی بھی کنٹری کو ڈیشٹرائے کر سکے اور ایک ہی بار میں کسی بھی جنگ کو جیت سکے 1939 میں جرمنی کے اور دو سینٹسٹ جن کا نام اوٹوہن اور فریٹز سٹاسمن تھا انہوں نے ڈسکاور کیا تھا نیوکلئر فشن کو نیوکلئر فشن ہوتا ہے جب ایک ہیوی نیوکلئس ہوتا ہے لائٹر نیوکلئس میں اور اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہیٹ پروڈوس کرتا ہے جو اٹم بومب ہے وہ بھی اسی پرنسپل پر کام کرتا ہے تو ہٹلر نے ان سارے سینٹسٹس کو بلایا اور ان کو کہا کہ ہم ایک ایسا بومب بنائیں گے جو کہ جرمنی کو واپس وہ پوزیشن دے سکے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اور جرمنی لگ گیا اٹم بومب بنانے کے لئے اس بومب کو بنانے کے لئے اسے جس ایلیمنٹ کی ضرورت تھی وہ تھی یورنیم 235 اور جرمنی کی پاس بہت سارا یورنیم 235 تھا جب یہ بات سینٹسٹ کو پتا چلی تو تین سینٹسٹ جن کا نام لیو سیزلینڈ، ایڈوار ٹیلر اور ایوگر وائنر تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے وہ ملے ایل بورٹ اینسٹائن سے اور انہیں کنونس کیا تو وہ خط لکھے یو ایس پریزیڈنٹ روس ورٹ کو اور وہ ان سے کہے کہ یو ایس کو بھی ایک ایٹومک بومب بنانا چاہیے جب روس ورٹ نے یہ لیٹر پڑا تو انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جن کا نام انہوں نے رکھا پروجیکٹ منہاتم یو ایس یوکے اور کینیڈا کی گورنمنٹ نے ایک ساتھ کام کر رہے تھے منہاتم پروجیکٹ میں ان کا پرائیمری گول یہ تھا کہ وہ جرمنی سے پہلے ایٹومک بومب بنائی پروجیکٹ کو لیڈ کرنے کے لئے میجر جنرل لیسلر گروو کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور لیسلر گروو اپوائنٹ کرتے ہیں اوپن ہائمر کو ایز ای ہیڈ آف سینٹسٹس جو کہ اس مشن میں کام کرتے تھے گروو کا کہنا تھا کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے ایک ایسا سینٹسٹس چاہیے جو اس فیلڈ میں ماہر ہو اسی لیے انہوں نے اوپن ہائمر کو سیلیکٹ کیا اس مشن کا نام منہاتم اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جس جگہ پر یہ پروجیکٹ ہو رہا تھا وہ ڈسٹک تھا منہاتم کا اور لوگوں کو شک نہ ہو اسی لیے اس کا نام ایسا رکھا گیا کہ لوگوں کو لگے کہ یہاں پر یہ سمپل کنسٹرکشن ہو رہی ہے لاؤس ایلینس جگہ کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر نیوکلئر بوم بنے گا اور اس کی تیسٹنگ ہوگی لاؤس ایلینس نیو یورک کی ایک بنجر جگہ ہے جہاں پر دور دور تک کوئی بستی نہیں تھی اس بوم کو بنانے میں جو سب سے بڑا چیلنج آیا تھا وہ تھا یورینیم 235 کا ایولیبل نہ ہونا کیونکہ یو ایس کے پاس اتنا زیادہ یورینیم 235 نہیں تھا اسی لیے بہت سارے سنٹسٹوں میں ایک آلٹرنیٹ نکالا یورینیم 235 کھا اور وہ تھا پلیٹونیم 232 پلیٹونیم 232 کوئی نیچر ایلیمنٹ نہیں تھا اسے آرٹیفیشل ہی بنایا گیا تھا ہینڈفورٹ سائٹ واشنگٹن میں دراصل نیوکلیر رییکٹر یورینیم 238 کو کنورٹ کرتا ہے پلیٹونیم 232 میں مینہٹم پروجیکٹ سی سال تک چلا رہا اور اس وقت کا سب سے کاسٹی ایست پروجیکٹ مانا جاتا ہے اس وقت اس کی جو بنانے کی کاسٹ تھی وہ تھی 2 بلین ڈالر اگر ہم آج کے دور دیکھیں انفلیشن کو نظر رکھتے ہوئے تو یہ بنتا ہے 33 بلین ڈالر پلیٹونیم 232 use کر کے سینٹسٹو نے باوم بنایا اور اس کی تیسٹنگ 16 جولائی 1945 کو لاس ایلانوس میں ہی کی گئی تھی اٹامک باوم کو جب تیسٹ کیا گیا تو اسی کو کہتے ہیں پروجیکٹر ٹرینیٹی جیسے ہی انہوں نے تیسٹ کیا اٹامک باوم کو اور جیسے ہی اوپنہائمر نے اس کا امپیکٹ دیکھا کہ یہ کتنا میسیو ہے اور کتنا ڈیڈلی ہے تو اس نے اس وقت بگوت گیتا سے ایک کوٹ بولا now i have become the death the destroyer of the world یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو چیز انہوں نے بتائی ہے وہ کتنی destructive ہو سکتی ہے اگر وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ میں لگے گی اور اس کے بعد یو ایس use کرتی ہے اٹامک باوم ہیروشما اور ناغسا کی پر جیسے ہی یو ایس سکسپل ہوتا ہے اٹامک باوم بنانے میں تو اوپنہائمر بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں 1945 میں اٹامک انرگی کمیشن اسٹیبلش کی جاتی ہے جس کا رول ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی بھی کنٹری اٹامک باوم کا یوز نہ کرے اور اوپنہائمر کو چیئرمین سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے جنرل ایڈوائزری کاؤنسل کا گولڈ وار 2 کے بعد 1950 میں جب یو ایس اور رشیہ کے بیچ میں کولڈ وار ہوتا ہے تو رشیہ اکتم سے اعلان کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی اٹامک باوم جیسے یہ نیوز باہر آتی ہے تو سب سے پہلا شک جاتا ہے اوپنہائمر کو ہی کیونکہ وہی انسان تھا جنہوں نے اٹامک باوم بنایا تھا اور جو اوپنہائمر تھے وہ فیور کرتے تھے کومینالزم کو جے ایڈگر ہوور جو کی ایک انٹیلیجنٹ آفیسر تے یو ایس کی وہ کنٹینویسلی فالو کرتے تھے اوپنہائمر کو 1949 سے 1963 تک اوپنہائمر کی زندگی دپریسیڈ اور کیاوٹک رہی تھی کیونکہ جتنا بھی وہ فیمس ہوئے تھے جتنی بھی پوزیشنس ان کو ملی تھی جتنا بھی فیم ان کو ملا تھا وہ سب ان سے چھنا گیا 1954 میں ان پر ایک ہیرنگ بھی ہوئی اسی لئے وہ مینٹلی اموشنلی اور فیزیکلی بہت ہی ڈپریسیڈ رہنے لگے کیونکہ اوپنہائمر کنٹینویسلی ریڈیو ایکٹو میٹیریلز کا یوز کرتے تھے اس کی ریڈییشنس کی وجہ سے انہیں تھراؤٹ کینسر ہوا اور فائنلی 18 فیبر بری 1967 کو اسی تھراؤٹ کینسر کے قارن ہی ان کی ڈیتھ ہو